اسلام علیکم پیارے بچوں سارے بچوں فیچر زون ایڈگیشنز کی طرح سے کمپیوٹر کلاس سکس چیپٹر تھری کی نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس میں ہم پڑھ رہے ہیں مائکس آرڈ بورڈ ٹو تازن سیون کے ساتھ اپریٹ کرنا پریویس لی ہم اس کا جو افتدائی تعرف ہے وہ لے چکی ہیں اس کے جو پارٹس ہیں وہ یہاں پہ ہم سارے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا جو فرسٹ انسٹرفیس ہے اس کے کون کون سے پارٹس ہیں اب ہم ایک ایک کر کے ان سارے پارٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ وہ پارٹس کیا ہیں اور ہمارے کس کام آتی ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلا جو اس کا ہم نے پڑھا تھا حصہ وہ تھا آفیس بٹن آفیس بٹن is at the top left corner of the ورڈ ونڈو یہ ورڈ ونڈو کے سب سے اوپروری سائٹ پہ left corner میں موجود ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے یہ ہمارے اس کام آتا ہے کہ ہم جو سب سے زیادہ commands use ہوتی ہیں تین چار وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جیسے نیا document بنانا یا جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو کھولنا یا جب ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں بار بار document کو save کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہم changes کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ save ہوتے جائیں اس کے لئے یا پھر اگر ہم اس document کا print لینا چاہتی ہیں کام ہم نے مکمل کر لیا ہے ہمارا document ready to print ہے اور اس کو print کرنے کے لئے اس کے اندر command موجود ہوتی ہے یا finally ہم کام کر چکے ہیں اور ہم اس document کو close کرنا چاہتے ہیں ان سب کاموں کے لئے جو short keys ہیں یا جو commands ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے office button کو click کرنا ہے یہ جب ہم نے click کیا office button کو تمہارے پاس یہ والا menu سامنے آ گیا اس میں ہم نئی فائل کھو سکتے ہیں جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں ان کو check کر سکتے ہیں فائل کو save کر سکتے ہیں فائل کو کسی نئے نام سے save کر سکتے ہیں print کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سارے اس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس اس طرح فائلز آئیں گی وہ ہوں گی ہماری recent فائلز جو ہم نے previously کھولی ہوں گی جن پہ کام کیا ہوگا ان کی list یہاں پہ موجود ہوگی ہمیں نہ جانا پڑے اور جو most recent فائلز ہیں وہ ہم یہیں سے access کر سکتے ہیں یہ اس کی سہولت ہے quick access toolbar ہے اس کے بعد quick access toolbar is located next to the office button یہ اس کے بالکل اگلے ہی جانے موجود ہوتی ہے it holds the commands which are used frequently اس کے اندر بھی وہ commands ہوتی ہیں جو ہم زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ریبن ہے the ribbon is the panel below the title bar یہ title bar کے نیچے والا panel ہے it presents commands organized into a set of tabs called ribbon tabs اس کے اندر commands یہ اس طرح سے بالکل ایک ترتیب کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں ان کے کام کے لحاظ سے اور اس سارے کو ہم جو ribbon tab کہتے ہیں تو اس میں ہر ایک الہدہ الہدہ کام ہے ایک پورا menu کھلے گا اس میں سے related functions ہوں گے اس کے جیسے ہم home سے related یہ سارے اتدائی چیزیں ہیں یا ہم اس کو page layout وغیرہ کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں یا جو بھی ہم اس میں کچھ کرنا چاہیں اس میں ہر ایک menu کے اندر اس کے کام کرنے کی جو اتنی بھی سہولیات ہیں وہ ساری موجود ہوتی ہیں ribbon کے ہم نے کئی حصے دیکھے ہیں the ribbon is divided into seven tabs and each tab is a collection of several groups that show related items together اس کے ساتھ حصے ہیں ساتھ tabs ہیں اور ہر ایک کے اندر جو ایک دوسرے سے related tasks ہیں ان کو group بنا کے رکھ ریا گیا ہے آپ جیسی ایک کو click کرتے ہیں اسے related سارا جو menu کھلتا ہے تو ایک ہی جیسے related کام ان میں سے ہوتے ہیں tab is a collection of several groups of related commands tab یعنی یہ جو menu کھلے گا اس کے اندر اپس میں ایک دوسرے سے related commands جوڑی ہوئی ہوگی list ہوگی اس کی groups show similar commands together ہر ایک group کے اندر ملتے جلٹی commands ہوگی dialogue box launcher gives access to additional commands dialogue box lancer اس میں ہمارے پاس اگر کوئی اضافی commands ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں options دیتا ہے command buttons are used to issue commands are to access menus and dialogue boxes جو command buttons کھول کے دیں گے یا related menus کھول سکتے ہیں یا dialogue boxes جو ہیں وہ کھول سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم new document بناتے ہیں تاکہ اس میں ہم کام کر سکیں the following steps are required to create a new document اگر ہم نے ایک نیا document بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا فرق کرنا پڑے گا سب سے پہلے click office button ہم نے اس پہ کھول کیا یہ menu ہمارے پاس کھول کے سامنے آگیا click new اور press control plus n یا تو ہم new پہ click کر دیں گے اگر اس پہ نہیں کرنا تو ہم کی board سے control کی press کر کے رکھیں گے اور n press کریں گے دونوں کا کام سیم ہوگا اس کے بعد click blank document یہ چیز ہمارے پاس آئے گی ہم نے اس میں سے blank document کا option ہوگا وہ ہم سے related ہیں ہم اس پہ click کریں گے کرنے کے بعد آپ click create یہاں پہ نیچے create پہ click کر دیں گے a new blank document appears on the اگلا step ہے ہم اس میں text editing کرتے ہیں adding removing and rearranging text in the document is called text editing اب ہم اس میں جو text add کریں گے add کرنے کے بار اس میں سے ہم کسی کو remove بھی کر سکتے ہیں یہ سارے کام text editing کہلاتے ہیں how to type and edit text ہم text لکھیں گے کیسے اور پھر اس کو edit یعنی plus minus کم زیادہ کیسے کریں گے اب flashing vertical line on the screen is called cursor and insertion point اب ہمارے پاس ایک نا screen کے اوپر جو چیز blink کرتی رہتی ہے ایسے جیسی ماوس ہمارا گھوم رہا ہے اس پر تو hand کا sign ہے اس کو آئی ہے اس طرح کا ایک flash vertical point آتا ہے جو flashing کرتا ہے جو blinking کرتا ہے آنا ہوتا ہے اس کو عام طور پر cursor کہا جاتا ہے یا insertion pointer کہا جاتا ہے the text we type will appear where the insertion pointer flashes on the screen جہاں پہ یہ flash کر رہا ہو گا screen پہ وہ moves horizontally towards the right of the screen جب ہم لکھنا شروع کریں گے تو جیسے جیسے لکھتے جائیں گے جب اس کے ساتھ آگے 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 right side پہ move کرتا چلے جائے گا screen پہ when we reach the end of a line جب ہم ایک line پوری کر لیں گے word automatically wraps the text to the next line تو automatically word ہمارا اس line کو نئی line پہ لے جائے گا open a blank document ہم نے کر لیا ہے پھر type the following sentence ہم اس میں ایک sentence لکھتے ہیں جیسے I love پاکستان place cursor after the word love اس کے آگے ہم اس کو cursor کو click کرتے ہیں press back arrow key to remove the word love اب جو back space کی ہمارے پاس ہم اس کو click کرتے جاتے ہیں تو یہ اے کے کر کے پہلے ای ختم کرے گا پھر و پھر او پھر ال یہ لفظ ختم کر دے گا type the following sentence اب ہم نے اس میں ایک sentence لکھ کے چیک کرنا ہے میں رہا ہے اس کو insertion pointer کہتے ہیں تو یہ ہمیں اس کے آگے end پہ نظر آئے گا جب ہم لکھتے ہیں اس سے next end پہ یہ چیز ہمیں نظر آئے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ word کے اندر جو ہم نے text لکھ لیا ہے اس کو ہم select کیسے کریں گے اور select ایوزر مجھ first select the required text selection اس سے پہلے کہ ہم اس کے کسی بھی feature کو use کریں ہمیں سب سے پہلے اس related حصے کو text کو select کر پڑے گا selected text appears highlighted on the screen جو ہم select کر لیں گے وہ highlight ہو جائے گا دوسروں سے different color میں نظر آئے گا for example یہ ہم نے اتنا select کیا ہے تو یہ highlight ہو گیا ہے اس کا color دوسرے سارے text سے مختلف ہو گیا ہے select کیسے کرنا ہے it is very easy to select text on a document بڑا آسان ہے کیسے open a save document کوئی بھی document save کیا ہو ہے اس کو کھول لیں اس میں کیا کہ ہے کہ آپ جہاں پہ select کرنا چاہتے ہیں وہیں پہ click کر کے چھوڑ نے shift کو press کیا رکھیں اور اگر آپ نے right side بھی جانا ہے تو right arrow key press کرتے جائیں اگر اپنے واپس جانا ہے تو آپ left arrow key press کرتے جائیں آپ اس text کو select کرتے جائیں select select a word move the mouse pointer anywhere over the word you want to select and then double click the word آپ جہاں تک چاہیں وہاں تک آپ اس کو select کر سکتے ہیں اپنے cursor کے ساتھ پوئنٹر کے ساتھ select a sentence ہم نے sentence کیسے select کرنا ہے hold down control key and then click anywhere in the sentence آپ کہیں بھی اپنے word کو یا sentence پوٹ کو select کرنے کے لیے اگر آپ control press کر کر رکھتے ہیں اور ساتھ میں کہیں بھی کلک کرتے ہیں تو پورا sentence یعنی ایک full stop سے لے کے next full stop تک وہ سارا جو sentence ہے select ہو جائے گا آپ نے line کیسے select کرنی ہے move پوائنٹر ٹو دا لیفٹ آف دا لائن انٹل اٹھ چینجز ٹو آ رائٹ پوائنٹنگ ایرو اینڈ کلک آپ نے اس کو بالکل ایک سائیڈ پہ لے جانا ہے جیسے ہی یہ کرسر سے ایرو میں چینج ہوگا آپ نے کلک کر دینا اس کے سامنے جو بھی لائن ہوگی ایسے نہیں بن جاتا آپ نے اس کو بلکل ایک سائیڈ پہ لے آنا ہے دیبل کلک ایرو ایرو پیراگراف تو آپ اس میں اوپر نیچے کہیں بھی دیبل کلک کرتے ہیں تو آپ کو پورا سینٹنس سیلیکٹ ہو جائے گا اس طرح ہم ایک ورڈ کو ایک سینٹنس کو ایک لائن کو اور ایک پیرا گراف کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں پوئنٹر کے ساتھ آسانی سے اب سیلیکٹ ان اینٹر ڈاکومنٹ پورا ڈاکومنٹ جس میں دس پیجز سو پیجز ہزار پیجز بھی ہو سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کیسے کرنا ہے مو دا پوئنٹر ٹو پوئنٹ ایرو آپ اس کو لے جن لیف سائی پہ جب تک یہ اس طرح سے ایرو نہیں بن جاتا ہے اینڈ ٹپل کلک اور پریس کنٹرول پلس اے اب ٹپل کلک کریں یا کنٹرول پلس اے پریس کریں کنٹرول دبا گے رکھیں اور اے اگر آپ پریس کرتے ہیں بائے آپ کی بورڈ سے بھی کام کر سکتے ہیں کیسے ہولڈنگ شفٹ کی ایسی ایرو کی ایسی 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 کرنے ایسی کریں گے جو ایرو کی ایسی ایسی سائی پہ لے کے جائیں گے سائی 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 کرتا جائے وائل یوزنگ ایرو کی سائی ورڈ بائ ورڈ اب اگر آپ شفٹ کے ساتھ کنٹرول کی بھی پریس کر لیتے ہیں تو آپ کی ایرو کی جو ہے یہ پورا پورا ورڈ آگے سیلیکٹ کرتی جائے گی پہلے آپ ایک ایک ورڈ بھی سے کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آئیں اب ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اگر ہم ڈیلیٹ میں سے کسی ٹیکسٹ کو بلکل ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیلیٹ ایوزر کن ریموو ان وانٹی ٹیکسٹ جو ہمیں ٹیکسٹ نہیں چاہیے وہ ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کو کرنے کے لئے ٹیکسٹ کو کیا 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 جا سکتا ہے پہلا ہے سنگل کریکٹر ختم کرنے کے لئے کلک ٹو دا رائٹ آف دا کریکٹر این پریس تا بیک سپیس کی آپ نے جس کو ختم کرنا ہے اس کے سامنے آگے جا کر یہاں پہ کلک کریں اور بیک سپیس کی کو پریس کریں تو یہ واپس پہ جی این آئ آئ ٹی ای ای دی اس طرح سے ختم کرتے گا دوسرا اگر آپ نے ایک ورڈ یا ایک بلاک کو ختم کرنا ہے آپ نے جتنا کرنا ہے پہلے اس کو سیلیکٹ کر لیں ماؤس سے کر لیں کی بورڈ سے کر چکے ہیں اس کے بعد آپ ڈیلیٹ کی پریس کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ ٹاپک یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا مزید آپ اس کی پریکٹس کریں گے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر تک کیسے اس کی سمجھ آگی ویڈیو پسندہ اس کو لائک کر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوستوں سیریز کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال ہی